ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اگر سب سے پہلے تو کوئی دو بول اگر آپ سنانا پسند کریں تو میں شکریہ دا کرتا ہوں عظیم کسوری صاحب کا جنہوں نے کن بھائیوں کے لیے سوچا جو ہمارے سمندر پار ہیں اسلام علیکم ناظرین اوٹیوی سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور ناز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اوٹیوی پلیٹفارم اوورسیز پاکستانیوں کی آواز کو بلند کرتا ہے میراج کا یہ پروگرام سمندر پار پاکستانیوں کے نام اس وقت ہمارے سوڈیو میں جو شکریہ موجود ہے وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں خوبصورت آواز کے مالک کلاسیکل میوزی کی آسمان کا ایک روشن ستارہ انہوں نے اپنے فن سے پورے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا کلاسیکل میوزی کے ساتھ ساتھ ان کی گائیکی میں صوفیانہ کلام پلے بلیک سنگر جیسے بھی ہزاروں رنگ شامل ہیں خوبصورت آواز کے مالک سروں کے استاد محمد اعجاز صاحب اسلام علیکم سر علیکم سلام آپ کیسے آپ نو ٹھیک ہیں جی بلکل ٹھیک جیسے آپ کا معلوم ہے کہ او ٹی وی پلیٹ فارم اوورسیز پاکستانیوں کے تمام مسائل ہر صورتحال میں ان کی آواز بنتا ہے او ٹی وی پلیٹ فارم ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اگر سب سے پہلے تو کچھ دو بول اگر آپ سنانا پسند کریں جی بلکل ضرور سب سے پہلے تو میں شکریہ دعا کرتا ہوں عظیم قصوری صاحب کا جنہوں نے ان بھائیوں کے لیے سوچا جو ہمارے سمندر پار ہیں جو پردیس میں اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے مجھے سٹوڈیو میں انوائٹ کیا نور شپیشل آپ کا اور آپ کے پوری ٹیم کا تو یہ بہت ہی خوبصورت آپ نے ایک رکھا ہے پروگرام جو یہاں لوگ ہیں ان کے لیے تو سب ہی پروگرام کرتے ہیں لیکن آپ نے جو سمندر پار جو ہیں ہمارے بھائی جو پردیس میں روزی روٹی کی تلاش میں اپنے بچوں کے لیے ان کے لیے آپ نے یہ سوچا بہت خوبصورت میں آپ کو سناتا ہوں ساون ساون کی بھیگی راتوں میں جب پھول کھلیں برساتوں میں جب چھےڑے سکھییاں باتوں میں میں نویادا تیری آیاں دیا نے میں نویادا تیری آیاں دیا نے میں نویادا ساون کی بھیگی راتوں میں جب پھول کھلیں برساتوں میں جب چھےڑے سکھییاں باتوں میں میں نویادا تیری آیاں دیا نے میں نویادا تیری آیاں دیا نے کب تک تم پردیس رہو گے آگے نہ خط لکھ دو گے میں گھٹ گھٹ کے جان دے دوں گی پھر تم کس کو جان کہو گے دونڈو گے چنگل بیلے میں ہر بستی میں ہر ملے میں گاغ یہی تم اکیلے میں میں نویادا تیری آیاں دیا نے میں نویادا تیری آیاں دیا نے یہ سپیشل میرے بھائی جو سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں نے ڈیکلکیٹ کیا ہے میں نویادا تیری آن دیا نے واہ واہ کیا بات ہے عجازت صاحب بہت خوبصورت آواز جیسا کہ آپ سنوں کے اس دادا ہیں ویسے ہی آپ کی آواز ہے عجازت صاحب میرا سوال آپ چلیئے ہے یہ جو گانا آپ نے گایا ہے میں نویادا تیری آن دیا نے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تھا یا کوئی اور سین لگ رہا یہاں پر کہ کیا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے گایا آپ نے جی نور آپ نے بڑا اچھا قویسٹن کیا یادیں جو ہوتی ہیں اس میں بہت خوبصورت لمحات ہوتے ہیں یادیں صرف اپنوں کے لیے ہوتی ہیں غیروں کے لیے نہیں ہوتی جو ہمارے بھائی مسلمان جو بھی پوری دنیا میں ہیں وہ سارے ہمارے بھائی ہیں ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں اور یادیں جو ہوتی ہیں وہ زندگی گزارنے کا بہترین ایک سہارہ ہوتی ہے اجاز صاحب کلاسیکل موسیقی کا سریلا سفر کب اور کیسے شروع کیا آپ نے یہ میں نے بچپن میں ہی اس کو میں نے کیا کیونکہ اس کے لیے میں 18 گھنٹے پریکٹس کرتا تھا صرف 6 گھنٹے 24 گھنٹوں میں میں نیل لیتا تھا اور مجھے بہت چنون تھا جو بیسک کلاسیک موسیقی ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے وہ تو اب لوگ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں اور لوگ نہ تو اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں سمجھے تو وہ بہترین محنت والا کام ہے اجاز صاحب شوق کے تحت آپ نے یہ گانا شروع کیا گائی کی شروع کی کلاسیکل موسیقی جو کہ بہت مشکل کام ہے آج کی جنریشن کے لیے یہ شوق کے تحت شروع کیا آپ نے یا خاندانی ورثے کو آپ آگے لے کر چاہتے ہیں نہیں نہیں میں نے صرف آئی اپنی فیملی میں سے میں نے ہی صرف اس کو کیا اور مجھے شوق تھا بہت پھر میں نے اس کو سیکھا بقیدہ پانچ سال پریکٹس کی میں نے ماسٹر فروسہ میرے استاد تھے میں نے ان سے کلاسیکل کی تعلیم دی نیم کلاسیکل بھی میں نے سیکھا ان سے سارا اجاز صاحب پاکستان میں تو آپ اپنا لوہا منوا چکے ہو پاکستان میں تو سوروں کی مقبولیت حاصل ہے آپ کے سوروں کی مقبولیت حاصل ہے 200% لیکن اور کن کن ممالک میں آپ اپنے سوروں کے رنگ بھی گئے چکے ہیں جی میں دلی گیا ہوں دو دفعہ ساؤٹھ فریقہ گیا ہوں دبائی مسکت شارج عرب کنٹری میں نے ساری میں نے ما شاہ اللہ وزٹ کی کیسا رہا آپ کا وہ سارا وزٹ کرنا جانا آدھر کنٹریز میں جا کے پنفارم کرنا کیسا فیل ہوا آپ کو پاکستان سے باہر جا کے اپنے پاکستان کا نام پاکستان سے باہر جو ہوتے ہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ قدردان ہوتے ہیں قدر ہی تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے تو جب ہم باہر کے ملک جاتے ہیں تو وہ جو ہمارے مسلمان بھائی جو ہمارے بڑے پیار کرنے والے وہ اتنے غور اتنے شوق سے ہمیں سنتے ہیں کہ ہمیں مزہ آجاتا ہے زندگی میں پرفارم کرنے کا ہمیں بہت ساری یادیں وابستہ ہوتی ہیں کہ میں نے وہاں پروریم کیا وہاں روحوں نے ایسے سنا اور ایسی پذیرہ ہی کرتے ہیں وہ ہر طرح کی ہمارے ساتھ اور ہمیں بہت زیادہ لطف ہوتا ہے ایلیر صاحب آپ کا خود کا معشور و مروف کوئی سور ہو اگر وہ اگر آپ ہمارے اوپر اس پاکستانیوں کے نام پھر سے دو بول اگر بول دیں تو جی ملکل زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے ایک لڑا ساغا میں دوہرہ کا بھی حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیرے نے یہ رکھ چھوڑی ہے تجھ پہ ہو جاؤں گا قربان تجھے چاہوں گا میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں جی بہت اچھا گایا آپ نے کیا بات ہے زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں اجاز صاحب آپ کو خود کو کون سا کلاسیکل پسند ہے نیم کلاسیکل گانا زیادہ پسند ہے یا کلاسیکل زیادہ پسند ہے آپ کو نہیں دیکھیں وہ کام کرنا چاہیے جو سب کی سمجھ میں آ جائے سمجھیں یہ کلاسیکل والے بھائی ہمارے ابھی بالکل سائٹ پہ ہو گئے ہیں اس لیے کیونکہ ان کی گائی کی جوانا کسی کو سمجھ نہیں آتی اجاز صاحب سیکھنے کے مراحل پہ اگر میں آؤں تو سیکھنے کے مراحل پہ آپ کو ریحل سل پہ کتنا ٹائم لگ جائے کرتا تھا میں ٹھارا گھنٹے پریکٹس کرتا تھا اپنے ٹائم پہ کیونکہ مجھے کوئی اور کام نہیں تھا مجھے جنون تھا اس کا بہت ہی ماشاء اللہ اب تو اب استاد ہو گئے ہیں اجاز صاحب اب کیا مراحل پہ کتنا ٹائم آپ نے حلسل کو دیتے ہو مزید سیکھنے کے لئے اب میں میرا بہت زیادہ دل کرتا ہے سیکھنے کے لئے لیکن اب وہ استاد نہیں ہے میرے دنیا میں کلاسیکل بتانے والے بہت کم لوگ ہیں اب زندگی کے اور بھی معاملات ہیں سارے معاملات سب کو لے کے فیملی کو بھی لے کے چلنا پڑتا ہے تو اس لئے اب بہت زیادہ دل کرتا ہے کاش وہ استاد ہمارے دنیا میں دوبارہ آ جائیں تو ہم ان سے بہت زیادہ سیکھیں کیونکہ اس ٹائم میں بہت چوٹا تھا مجھے اس چیز کا اتنا پتا نہیں تھا استاد سمجھاتے تھے بتاتے تھے وہ تو لیکن پھر بھی میں نے جتنا بھی سکھا میں کہتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں سکھا اب میرا بہت زیادہ دل کرتا ہے سیکھنے کو اجاز صاحب کلاسیکل میوزک ایک مشکل ترین میوزک ہے میں سمجھتی ہوں خود کہ آج کل کے اس دور میں کلاسیکل میوزک کو سمجھنے والوں کی تعداد آپ کی نظر میں کم ہو رہی ہے یا ٹھیک ہو رہی ہے یا اس پاپ میوزک کے دور میں دیکھیں جو گولڈ ہوتا ہے نا گولڈ وہ ہزار سال بعد بھی گولڈ ہی ہوتا ہے وہ کبھی اس کی شکل چین نہیں ہوتی گولڈ کی کلاسیکل سننے والے بھی اسی طرح ہیں جب تک گائی کی رہے گئے کلاسیکل سننے والوں کا ایک اپنا مزاج ہے وہ اسی کو سنتے ہیں کلاسیکل جس نے سننا ہے جس نے مہندی حسن صاحب کو سننا ہے اس نے مہندی حسن صاحب کو سننا ہے وہ کسی اور سنگر کو نہیں سنے گا سمجھے تو یہ چیز ہے کہ ہر دور میں ہر ٹیسٹ را ہے سمجھے فوک کو بھی لوگ مانتے ہیں کلاسیکل کو بھی مانتے ہیں غزل کو بھی سنتے ہیں لیکن گولڈ جو ہوتا ہے وہ گولڈ ہوتا ہے اجاز صاحب کلاسیکل میوزک کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لئے کلاسیکل میوزک کے جو گلو کا عالم کو کیا کرنا چاہیے اب وہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں جن کو کام یاد ہے کچھ دنیا سے بہت سارے جا چکے ہیں اور غربت کی حالت میں گئے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ مانت کی مارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا اگر آپ نے دنیا میں استاد بننا ہے تو آپ کا رزق ستم سمان پر چلا جائے گا آپ وہ کام کریں جو کسی کی سمجھ آئے گا جو سمجھ آئے گا وہی کام بکے گا اس لئے گائی کی بلکل سمپل گانا چاہیے جا سب فنکاروں کی جو قدر ہمارے ملک میں ہو رہی ہے کیا آپ متفق ہیں اس قدر سے یا اور زیادہ اپنی فنکاروں کی ان کے فن کی قدر ہونی چاہیے اپنے ملک میں جی بلکل الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت قدر ہے فنکاروں کی جو بھی بڑے فنکار ہیں اس ٹائم ینگ سٹر بھی جو ہیں وہ اس ٹائم بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑی میند سے کام کر رہے ہیں جتنے بھی ہمارے ہیں اس ٹائم عاطف علم صاحب ہیں علی زفر صاحب ہیں یہ بھائی ہیں ہمارے بڑے پیارے جنہوں نے پوری دنیا میں راہ صاحب ہیں انہوں پوری دنیا میں جنہوں نے نام روشن کیا گائیکی کے ذریعے تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو میند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے نوازتا ہے جیسا ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو کلاسیکل موسیق کی طرف آ رہی ہے ان ینگ جنریشن کو کیا میسیج دینا چاہو گیا آپ میں ان کو یہی میسیج دوں گا کہ کوئی بھی کام ہے نا آپ بالکل محنت سے کریں دل لگا کے کریں اور بغیر کسی نشے کے کریں جو علم کا نشات ہے نا وہ بہت خوبصورت نشات ہے جو اپنے خون کا نشات ہے وہ سب سے زبردست نشات ہے تو پلیس خدا کے لیے آپ اس طرف نہ جائیں کسی غلط چیز کی طرف سگرٹ بھی بہت زبردست نقصان دیا ہے آپ اپنی محنت جو ہے وہ اپنی محنت کو اپنا ٹارکٹ بنائیں زندگی میں کام جب آپ رہاں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام پھا وقت تحتام پذیرہ تمام اوورسیس پاکستانیوں سے میں اجازہ چاہوں گی لیکن اس سے پہلے میں اجازہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے اوورسیس پاکستانیوں کے لیے آل لاسٹ میں کچھ سنائیں جی ضرور میں سناؤں گا اور بہت خوبصورت کلام سناؤں گا جو میرے دوست بھائی سمندر پار بیکھے ہوئے ہیں اور میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت زیادہ عظیم قصوری صاحب کا جنہوں نے یہ پروگرام رکھا شپیشل جو ہمارے پاکستانی سمندر پار ہیں پیسہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے دیکھیں سب سے زیادہ انسان قیمتی ہے آپ اپنے رشتوں کی قدر کریں اپنے رشتوں کو زیادہ اہمیت دیں پیسوں کو اہمیت نہ دیں دنیا سے جب کوئی ایک دفعہ چالا جاتا ہے دوبارہ نہیں آتا تو میں اپنے بھائیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ جو بھی سمندر پار ہیں میرے بھائی وہ اپنے بہن بھائیوں کا اپنے والدان کا اپنے بچوں کا خیال کریں جن کے لیے وہ کر رہے ہیں سب کچھ اور ان کے لیے میں سپیشل ایک سانگ بتا رہا ہوں پنجابی اور آپ کو پسند آئے گا یہ میرا اپنا ذاتی دل کی آواز ہے اپنے پیڑ دیاں بوڑا جائی نئی چھا لبنی نا جائیوں پر دیس او تھے نئی ما لبنی اپنے پیڑ دیاں بوڑا جائی نئی چھا لبنی نا جائیوں پر دیس او تھے نئی ما لبنی ہمی تیرو نا جائیوں پر دیس او تھے نئی ما لبنی